رونک افروز ممبر ہوتے ہیں زاکر اہل بیت جناب زاکر غزن فر عباس گوندل آف دیوال با آواز بلند سلوات دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سلوات سارے سے سلام حمدلہ رب العالمین کوشش کرو با آزے بلند سلوات سلام حمدلہ رب العالمین نارے تکویر نارے رسالت نارے حیدر آفادرو عزت حسین تے باواز بلند سلوات سلام حمدلہ رب العالمین سعدادی صفح ماتم بچھائی اور تمام زیوہ کاردہ دور آیا میرے بار میں حاتی دیتر بارش کبول ہوئے اگر کوئی مومن بے اولاد ہے گربلد یوسف دیمہ دست کا مالک اولاد نرینہ تا فرمائے علی ابن الحسین دی عزت دست کا مالک بیمارہ قصیت اتا فرمائے سلطانِ عربو والعجم علی ابن الموسی رزادی پاک علین دست کا مالک تُوڑی رزق چیزہ فرمائے مذہبوں میں کرو بلاد آخری سید دست کا مالک قائم دجل زبون فرمائے عزت محمد تقی دست کا مالک سریع سفج برکت اور اتحاد اتا فرمائے واجب الیترام تشریف فرماؤ پیغمبر دی 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 ذات باوازِ بلد صلوات زندہ اور سلامت رو کوشش ہے اپنے اس محبت پر سفر دا آغاز چلوا جیسے جملے تُو کریں کہ ملائب صاحبی تقریر دے دو رو جو مکہ شہر چیلان ہوئے میں نبی ہی محبت پر سفر دی محبت پر سفر دی کیا کہے کتھے اعلان ہوئے مکہ شہر اعلان شہری چوئے مکہ اور مدینے دے درمیان ایک وادی آئی جس اچھ ایک جوان اپنیاں بکریاں چرے در اعلان شہری چوئے وہ مکہ دیاں وادی ہیں جی تاریخہ دیئے اچانک اس دیاں بکریاں تے بگھاڑ حملہ چکی تھی وہ سوٹی چاہ کے بگھاڑ کو بجائے تاریخہ دیئے بگھاڑ وط آگئے وہ وط بجائے جدہ تیسری دفعہ آیا ہے بگھاڑ علی پاس سے اشارہ کر کے دا بڑا بھی غیرتے بھائی تک اترائے دفعہ سمجھے دا پیر دیکھ وہ سمجھ نہیں آنی اب بگھاڑ کو ادھا پہ ایک بڑا بھی غیرتے میں تک اترائے دفعہ سمجھایتے کوئی سمجھ نہیں آنی پی بگھاڑ کو اللہ زبان دے چھوڑی بگھاڑا دا صحیح بغیرت میں نا بغیرتے مکی آلے لوگے نا او جو آدھا میں نبیاں تم مندے کیوں نہیں ماں سمجھ لگاڑا کیا بات ہے ماں سمجھ لگاڑا میں مرسو لگاڑا تو بلے سن دے بھائی بغیرت میں نہیں بغیرت امک کے آلے پوجوا دھمیں نبیان کیوں نہیں مندے سوٹی اٹھائیں زمین تے رکھیے انہوں نے بگاڑ دے پاسے مخاطب ہو کیا 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 انہوں نے کہا سئی اعلان ہو گیا مکہ شہر اعلان کر دیتا اس میں نبیان سوٹی اٹھائیں رکھیے تا گھر بھج بھیے ماد قدمت حطلہ اعلان دا من انتظار نہیں وہ ہوگی ماہ حسین دیلازیہ قلد بچھ رہا نا اما جائے اعلان دا من انتظار آئی وہ ہوگی ماہ پتر دمونچم کہہ دیئے کہیں دسی کیا بات کہیں دسی اما بگاڑ دسیہ جدا کہنا اما بگاڑ دسیہ ماہ پتر دمونچم کہہ دیئے ابو زر کے بیادائیں جو مولا سون لے بھی رہے ابو زر اچھا پوری زندگی چھے ابو زر بود پرستینی کی تھی اعلان ہویا ہے تو ادھا جس دا من انتظار آئی وہ ہوگی ہے ماہ نا دے میں چلیں ہاں مکہ میں مصطفیٰ دے ہاتھ کلمہ پڑھا تاریخہ دی پہنچ گیا مکہ کعبے کھولا دا میں گئے دا بندے گلا بیٹھا کر دیا ایک ادھا ہی اس محمد دی سمجھنے ایک ادھا دین ہے جب ساتھ دیتے سونا مڑا چاہ دے گلے بھی چاہیں یہ اچانک ایک سفید داڑی یا بزرک سفید کپڑے چھو ادھو آیا ہے یہ جب گلہ پہ کر دا ہی دا ابو طالب پہ آدھا آدھے ہو بزرگ آیا آبے زمزم تے پانی پیتا بزرگ مڑ پہ آدھوں کو بزرگ دی فطرت ایسی آئی مڑ کے نہیں ہوئے دا اس بزرگ دی کوئی فطرت ایسی آئی مڑ کے نہیں ہوئے دا ابو زارت ہے میں پیچھے ٹوریاں جدہ چاند قدمات کے آتا ہے تو ہونو بزرگ پیچھے ہاتھ دا اشارہ کر کے دا ہے کس سے شاہد ہی ضرورت ہے جگہ آئی جگہ آئی کس سے شاہد ہی ضرورت ہے اگوہاں کے دا ہے صحیح میں کچھ شاہد ہی نہیں ضرورت میں مکہ دیاں بادیاں چو آیا تو میں مصطفیٰ دے ہاتھ کلمہ پڑھنا لفظ مصطفیٰ آیا ہے مذکرا کے آدھا ہے دستہ ہوئے پڑھائیں دا میں آیا کوشش کر لے دستہ کونے ایک چلو گزارش کی پڑھائیں لا الہ الہ اس طرح بات غور نہ سننی ہر بندہ دے جو ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا اسنو بڑا قریب تو میرے جملن سمجھیں کیڑا محمد الرسول اللہ عالم اسلام تے چیلے جہے غزن فرگوندل دا دسو محمد الرسول اللہ واجب کا دنو ہے کہ زاکری دنیا چوبار کھا لے مکہ کلمہ آہی محمد تو جو آدھا محمد کلمہ نس پڑھا تو مکہ کلمہ ثابت کر کے بکھا کوئی مولوی کر کے بھائے مجلسی چوبیٹھا بندہ کر کے بکھا نماز مدینے حاج مدینے زکاة مدینے جہاد مدینے کلمہ نوٹیفیکیشن مدینے تو مکہ ابو طالب تشاکر میں تن ستر صحابی کافر ثابت کر کے بکھا بسم اللہ کرنے بسم اللہ کرنے کوشش کر لے جن سمجھا بھائے تو مکہ کلمہ تشابت کر بسم اللہ کرنے یہ پوری ذمہ واری ہے تو مکہ کلمہ ثابت کر تو آدھا محمد کلمہ نے اس پڑھا جدہ کلمہ آئی ہی نہیں یہ نہیں نوٹیفیکیشن کوئی نہیں جاری بس انہوں پڑھا فقط آئی لا آئی لا اللہ پنجبہ مولا کو لوگ پوچھے گیا ایمان ابو طالب دے متعلق تیرے دادے ابو طالب دے ایمان کیسا ہے صحیح فرمائے اصحاب کافران چلو مولوینہ کو اصحاب کافر دے کلمہ ثابت کریں اگر اللہ اندر نکتے آئی ہیں تو ان سمجھ نہیں ہونی مولوینہ کو اصحاب کافر دے کلمہ ثابت کریں دے جے ثابت نہیں کر سکتے اے کافرہ کن اللہ مومنہ کیا جے کلمہ ہی میار ہے مومن تا صحاب کافنو کافرہ کن مومن دا میار کلمہ نہیں غیر اللہ دے سجدے دا انکار ہے مومن جہاں غیر اللہ نہ جھکے اسنو مومنہ دے اسنی دلیل قرآن اچھ موجود ہے آسیا فیران دے گھر آنکھ و کلمہ ثابت کریں مومنہ اس تو غیر اللہ جھکی نہیں اس وقت رسول دا کلمہ میار نہیں مصطفیٰ دی تصدیق کرن دا ناہی مسلمان تے دعوت زولہ شیرہ تے کہے کی تھی مصطفیٰ دی کہیں تصدیق کی تے دعوت زولہ شیرہ جدہ اللہ کے قریب بھی بلا قرآن اچھائے اور فرق سورہ چاہے اتنا ہے بھئے علامہ صاحب تو ان ثبت کرتے ہیں بھائے تو توسی یاد تھا رہے تو آدھو بھٹھی کہ میں ذرا زبانہ زبانی قریبی بلا قریبی ہے تو کیا ملا دے پسرِ افان پسرِ خطاب پسرِ قحافہ ترہیوے کوئی نہیں جمعہ بات سنو پسرِ افان پسرِ خطاب پسرِ قحافہ اے اس اعلان اچھائے ہوئے کوئی نہیں کیونکہ اے محمد قریبی نہیں اللہ پہ ادھو ایک قریبی بھولا قریبی ہیں تکہ مراد اولاد عبدال بطلب بطالی افراد آگئے پہلی دعوت اسلام دی ایک بزرگ آکھ ہے جدہ محمد بولے میں تو انشارہ کر ساتھ تو اسا اٹھو انیا ہے اس دہ ناہی عبدالحزہ جس انہوں ابو لہب آدھے اے ابو لہب کیوں ہیں اس دنیا جدہ رخصار آئے ہیں اے جہنم دی اگو انگو بھک دے آئے ہیں جس تو اس دی کنیت پہیے ابو لہب جہنم دبیوں نا عبدالحزہ عیسیٰ کے جدہ محمد گھورات نہیں ہو گئے عیسیٰ کے جدہ محمد کے گل کرے میں تو انشارہ کرنا ہے تو اسی اٹھی بینا یہ ابو لہب اشارے تھے بیٹھے صحبے کتاب آدھے پجاسی سال زعیف دیوار نہ لکھڑے اس اس دہ اشارہ سمجھی ہے دیوار نہ لکھلو کہ سجھے حدہ اشارہ کر کہتا اکیل پتر اندرو میری تلوار لے اکیل پتر اندرو میری تلوار لے دو جہاں اشارہ کر کہتا جعفر پتر ہے دروازے بند کر ایک نوادہ پہ اکیل پتر دلوار لے دوسرے نوادہ پہ جعفر پتر دروازے بند کر جملہ ہن سمجھے میں کسے کتاب اچھ نہیں پڑیا تریجین پتر آکے ہو اس تریجین پتر سے اشارہ کر کہتا مولا اٹھ ذرا مولا نال کھلو مولا عربی زبانت عربی زبانت اس تو پہلے لفظ مولا کوئی نہیں اس تو پہلے لفظ مولا اس تو پہلے لفظ مولا ایک ہکھور لفظ ابو طالب باقی ہے اوہ ابو طالب دا کل لفظ اتنا قیمتی آئی نا اللہ بہتر سمجھے اپنا تعارف کرونا ابو طالب دل لفظ اس تو پہلے اوہ بھی کوئی نہیں ابو طالب پہ مصطفیٰ نہ دائے مولا کل کل کہہ دے کل میں نا کہہ دے اللہ نے لفظ پسند آیا اللہ اپنا سورہ توحید تارفیت ہو کر آیا کل ہو اچھا ایک بھائی پہ پڑھن مسجد بھئی آخری چانچے دے کانت مورا کے پیغمبر آکھی پڑھ لے جنہیں راوی ہے عبداللہ ابن عباس وہاں دے میں جنہیں کول آئیس یا دے رسول آکھی دے دوجہ راوی ہے اوہ بلی آلہ بابا آہ بلی آلہ بزرگ اے جنہیں دو راوی ہے تاریخ دے ظلم بے کو ابو طالب سرکار دی وفات تو ہیک سال بعد عبداللہ پیدا ہوئے ہیں راوی پیدا ہی سال بعد ہوئے ہیں تی پیچھے رہے گے دوجہ راوی نہ بابا مکہ دے نہ بابا مدینے دے بابا کرند رانہ لائے تی حجرت اترہے سال بعد اسلام دی شورت سن کے بابے گلمہ چپڑھی آئے راوی تو کوئی مضبوط بڑھا نا جنہیں نہیں آخری ورہی چاچے دے کان تے مورا کیا کس لے چاچہ ہڑ کلمہ پڑھ لے واہو حضرت مولوی جنہیں گال پیغمبر دی حویلی دے چوتھے قبرے چوئے او مولوییں سن لے یہ تے آج جنہیں خمے غدیر تے ہوئیے یہ نہیں سنی اچھا ایک باقیہ سنیں قرآن ایک سکھ واقعہ ہے ہدھ ہدھ پرندہ سلیمان بلکیس ملوکات کرونا ابراہیم دوا کے بیچ بیست بڑا امکردار معصوم کو پوچھے گئے ہدھ ہدھ نے پیار کیوں کرتے پرندے تو اور بھی بڑھے ہیں تو معصوم فرمایا جڑی اتفاق گئے نا کل گی اسے چھ ابرانی زبان جلکھی ہویا ایسا تو آلا مخلوق آلِ محمد ہے اس نے جڑی اتفاق گئے اسے چھ بسول ابرانی زبان چلکھی ہوئے سب دو آلا مخلوق آلِ محمد ہے ایک لافظہ کیا اپنے مقصد تے آؤں جدہ ابراہیم انہوں اگ کی ستیاں نا قرآن آتا اس حق کا طرح پانی دا موچ بے اے اوڈ پئے اے چھپکلی جانتے ہوئے کون کرلی انہوں مارنا دور اکت نماز دا سواب ہے اسے پراہیم دی اگنو پھوک ماریا اس دا سے آئی میں مظلوم نال نئی میں ظالم نائی پرشانی اس تو آئے اے مقبان چمرینہ واقعہ کہ ہدھ ہدھ ہک کا طرح پانی دا موچ پائے تفسیرہ دی اوڈ پئے پرینیاں دے کتھے آدھا نبین آگے سٹیانے میں نبی دی آگ بجھے ہوں بعد انہوں بارہ میلہ جو لگی یہ تیرے ہکترے نال بوج ویسی آدھا بجھن آل من غرزی کونی اللہ میری نیت تبہ دھبی آئے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں جو من آدھا ہے بجھن آل من غرز کوئی نہیں قدر دان بیٹھے ہو اچھا اس نے ہو رہا سان کر دیں اللہ یہ نہیں آکھیا ابراہیم نے میرے رات پتر دے اللہ کیا پیاری شاید تو ابراہیم پتر دی گردن تے چھوڑی رکھی چلائی نہیں رکھی رکھی تے دنبا زبا اسماعیل بچ گیا ابراہیم رنہ مالک میری قربانی اللہ کیا قبول ہے کیوں ابراہیم تیرہ کامائی چھوڑی رکھنا میرا کامائی اسماعیل بچونا مولوی تے نے شرور نہیں ہوں دی ابو طالب دا کامائی محمد دی جاتے علین آگرہ تے لے سماعنا اگو علی بچ بنجے دستہ ہوئے پڑھیں دا میں میں نہیں پڑھیں جو رسولہ کے ہوئے ابو زہرنہ تو وقت پڑھ جن ابو طالب قلبہ پڑھاوے ابو زہرنہ دائیں اسے ابو زہر تے آگئے نا غربت غربت مدینہ شہر ہے علی دے سامنے آگئے اگر یہ علی میرے تے غربت ہے حضرت فرمائے دنے کتنی اور ساکتری جی دھیار ہے گھر کائش ہے نہیں ایک تا یہ غربت دو جا سامنے گلی میں بندے دا کرز دینے او حضرت مسکرہ کے فرمائے دن دو ہم بچوں جی دی ہکش ہے دے لی بہال کرال یا گھر یا گھر او ساکہ مولا گھار چھاڑ نہ کھا دید کوئی گھل نہیں اے گلی بہال کرال علی فرمائے دن کھاندہ نے گلی بہال کرن او ساکہ مولا میں تیری زیارت واسطے آنوں دا اہو تو بلا کے میں زیارت چھ دیر ہوئے دیے گھر بغیر نب بھی سی تیری زیارت بغیر نب تھی کوشش کرے کوشش کرے گھر بغیر تو گزارہ ہو زیارت بغیر نہیں حضرت مسکرہ پہ اچھا فرمائے ابو زہر جی آقا چل شہر دے بارو بان جڑتین پہلا پتھر نظر آوے نا پہشانی دہاترہ کی اس پتھر نو صرف اتنا کی یا علی مدد سہبِ کتاب آدھے ابو زاربار آیا ایک پتھر نظر آیا پہشانی دہاترہ کی یا علی مدد ہائی پتھر بان سونا گیا ہائی پتھر بان سونا گیا ہائی پتھر ہائی پتھر بان سونا گیا میں ہوسا ہندی راضی ہوئی جتنا کرز آئیں میرے مدد جتنا کرز آئیں ادا کر چھوڑیا وات بھی آدھ بچ گیا جی اڑا بچے ہے گھر نہیں لے گیا جا کرنا ہی نا جہاں بچے آئے گھر نہیں لے گیا اسے جاتے سٹھ چھڑی آئے سٹن دی دیر آئی وقت پتھر بن گئے جہاں پتھر بن گئے نماز مغرب تباد علی آکھ بجن ابو ذار غربت ٹال گئی حالات درست نہیں مولا تیرے بچے دیں دوائی دینا سارا دے چھڑی نہیں مولا دھباچ گئی فرمایا جہاں بچے کتھ کی تھی مولا میں اسے جاتے سٹھ آئے علی فرمایا سٹھیا کیوں ہی کل غربت آئیسی یا حالات درست نہ راسنی وقت کے کرسے قدمہ تیہات لاکھ تیری عزت دی کا سمیں میں کوئی پہاڑ پٹھنائیں آخنا تو میں صرف اتنے ہی نہیں یا علی مدار میں بسم اللہ کرے ماہ حسین دی راجہ میں ماہ حسین دی میں بسم اللہ کرے کیا بات ہے بھئی تو کیا بات ہے کیا بات ہے تو سنو بسم اللہ کرے میں کوئی پہاڑ پٹھنائیں آخنا تو سنو فتنہ ہی نہیں اچھا ایک بات آسانی یہ علی دے حق کے لے حق اچھ اس ویلی بولے آئے ابوزار اس ویلی بولے علی دے حق کے جدہ علی دے حق مدینے چھ کوئی بولوڑا لنگا ہے تیسری حکومت دے دورج کیا بات ہے تیسری حکومت اس دے دورج جدہ اس فدق ڈتا ہے نا مروان ابن حکم کو چاچے دے پتر اگر اللہ نکھ رہنی ہے سکے چاچے دے پتر آئے اس مروان اس نویسا کے فدق تیرا ہوگی درباریاں کے ٹھیک اس وقت ابوزار بھی بیٹھائی دربارے تاریخ دے کرسی تو اٹھ پئے حاکم اللہ پاس اشانہ کر کہ دے تیرا فیصل غلط پیغمبر فرما گیا ہے فدق میری آل تا ہے میرا بندہ تاریخ جان دا ہے اس نال میرا واسطہ جدہ رسول اللہ کیا ہے توں کیوں فدق اس دے جدہ ابوزار گال کی تینا تاریخ دی حاکم دے سجے پاسے کرسی تے ایک یہودی عالم بیٹھائی یہ یہودین آدھا اٹھ من فتوہ دے ابوزار دے خلاف میں گل کر کے لگ گیا سجے پاسے بیٹھائی یہودی عالم یہودین پہ اٹھ فتوہ دے ابوزار دے خلاف یہودی کھڑا ہوگی اسے کہ حاکم نوحا کہا سلح میں فتوہ دینا جو کرے اس دی مرضی پہلے تے ابوزار کھڑا رہے ہیں بہت اگے بھج بھی ہے اس دے گربان چھت با کیا دا ہے بکواس بندکار جدہ گال اسلام دی یہتنی یہودین کے پتہ ہیں بہت پہلے تے سمیدار لوگ بیٹھے گال کس دی ہے اسلام دی کہ تُو گال کے اس دی کرو نہ جڑے یہودی تو فتوہ پہ لینا بات بڑی سوچہ نہ لینا بس اسلام اوہ بھائی اللہ دنائی اچھے دوڑے سر جملے سن لو اب بسم اللہ اگلی بات سمجھو جدہ حساکہ نا تینکی حق ہے حاکم سمجھیا ہے یہ نقصان کرسی اب ابو ذر تیرا کوئی گواہ ہے بھرے دربارے جو تنوا کیا ساتھ چاکیا ہے ابو ذر ہرک کی کرسی دوڑیٹھے سارے ہیں سیر تھلے کر لے ہرک بندہ بھی تیار نہیں ہویا حاکم واتا کیا میں پوچھیا کوئی گواہ ہے اس وقت دروازے دو قدم علی دیا ہے ابو ذر مسکرا کیا دا آج میری گواہیو دے سی جس محمد دی رسالت دی دیتی کیا بات ہے کیا بات ہے ان جس طرح معصوم گواہ ہوئے میری علی گواہی دے سی مولا صدھے لگیا ہے حاکم پیادے گواہی دے سی حضرت فرمایا اس تو وقت میں اس تو وقت دے سکتا یہ علی کے گواہی دے سی علی فرمایا اے زمین تے اس انسان تے قدم نہیں آئے نہ ہی آسمان اس تے سایہ کی تے جیڑا دعویٰ کرے جو میں ابو ذر دو زیادہ سچا ہاں حاکم فوری اٹھے بھائی فوری اے چل ان ملک بدر دو دفعہ ملک بدر ہوئے اے پہلی ملک بدری ہے چل ان ملک بدر کر دے ان بھیج دے ہو شام بدھنو مارکیٹن کھولا نا سوالے شام دا گوار نہ رائی وہ شام دا گوار نہ رائی عیسیٰ کے ان عوضے بھیج دے ہو اٹھتے چڑھے نا چالا بوزار تو ملک بدر ہے تو شام چال اٹھتے چڑھ پی ملک بدر ہوگی اب تو اے دے نہیں آسکتا جب تک اصلا چاہیے تاریخ دیئے مدینے تو ہیک میل جاتا باہر ابو زرد اٹھ گیا ہے تو اٹھ دی مہار نبکے نا پچھا مدینے دا مو کر کم ظرف محبت علیج کتنی تھوڑی سزا دیتی ہے پچھے مو کر کم ظرف محبت علیج کتنی تھوڑی سزا دیتی ہے آگیا شام دی سرہت دوتے پوری روایہ دیتی ہے مماری میری ہے سرہت دوتے لتھائے اپنے آپ اچادہ پہ ابوزار تو کرنی ہے تبلیغ تبلیغ تدہ ہوں دیئے جدہ بندے ہوں ہیں بندے تدہ ہوں دیں جدہ کو جاندہ ہوئے یہ بندے کی میں کٹھے کرسے سوچ سوچ کے نا اپنے آپ نے الفیصلہ کرتا ہے تو چل دمیش کے دی سبز منڈی چھوڑی کیونکہ اتھا بندے صدنے نہیں پہنڈے آپ پہ آوے سبز منڈی چھلے جاؤ نا اے ہون نودہ ہونا یارہ بجے کام شروع ہو بیسے اتنا راش ہو سی جو میں یہ کی دا وہ میڑا لگو ہے یعنی ہوتا ہے کاؤن دے پہن یہ گیا ہے دمیش کے دیس عالمی منڈی ہے یہ اس ٹائم مجھ بھی دمیش کے دیس سبز منڈی چھوڑی صاحب کتاب آدھا اس بہت زیادہ سبزی تے فروٹ خریدی ہے ابوزار واتی سی کرائی تے پھٹا لے آئے منڈی دے بویا گاں کرائی تے پھٹا لے کے دکان بنا کے ابوزار بہ گیا فطرت انسان ہے نمیدہ رجحان ہوتا ہے وہ بندے جد آئے تو آہ بابا نوائے یہ دکان داری دی وجہ تو ریایت کرسی دکان چلاؤنی جو ایسا لوگوں اندر رشو دے رشو دے آتا ہے بابا دس بھا کی قیمت کی رشو دے آتا ہے کیا کیا بابا بھا تکیمت دس سار ستہ کر کے آتا ہے تو ان بھا مکن دی ضرورت نہیں جتنا مرضی ہے لے جاؤ یاد رکھے آئے علیہ ہاتھ ہے ہاتھ لے جاؤ علیہ چھیں دہاڑے دکان داری کی تیس ستویں دہاڑے دکان پاندھ آدھے اجمع آئی آدھے ہونے کتھو لپسن سوچ سوچ کے آدھے چالہ بوزار اے تینہون کے سا وڈی مسیح تے جلو یہ آگیا دمشق دی جامعہ مسجد کہیں بندے آدھے نہ مسجد امیہ یہ جملہ غلط ہے کیونکہ کافر دے نات شریعت رسول دے مطابق مسجد ہو نہیں سکتے یہ زید تو رکھی گئی ہے مسجد امیہ بھی یہ ویتامی غلط ہے کافر جو ہے آگیا مسجد بوئے گئے گھروں لوگ آئے مسجد پتہ نہیں کیے کھڑا یہ کھڑا ہے جدہ لوگ نکلیں اشارہ کر کے دے یا ایوہ الناس آنا جندب ابن جندہ ابن سکر میرے نا جندب میرے پیو دنا جندہ میرے دادے دنا سکر میرے پتر دنا زار میری کنیت ابوزار جدہ لفظ کنیت ابوزار آیا نا تبنیتا رشت روٹی آئی محمد صحابی فرمایا ہاں اچھا ابوزار ایسی کئی گالکار جڑی واجب سنجیم دے دیا محمد روزانہ کردہ ہوئے آدھا سن لو اور صبح دی نیماز دے بعد پیغمبر مسجد نبی دے ممبر تبیہ کیا دا او میرے آس حابہ میری ہکہ گالی یاد رکھے آئے علی حق کے جڑا نامنے ہو کافر ہے حدیث ہے رسول دی کافر ہے حاک کے مدخط لکھیا ان لے جا انیوں مندہ اسے کے قتل کرا چک قتل کرا دے لالچ دے کسے حکومت دے زار دے یا اے ناک چپ کرویں اے علی حق علی گل نہ کر جلادنوں دا چل جاؤ جت تھے ابو زرلب بنی ان پہلے تا روکی جے من منیا میں آئی تو بات آتا علی حق نہیں تے وچھڑ دے تے جے نامنے سر لانے جلاد تلوار لے کے ٹرک پہ بیٹھایا اپنی دکان ہوتے ہیں این جو اس تلوار ابو زر دے سامنے کر دیئے تھے بڑا آواز آیا تلوار دے این یہ تلے بیٹھا ہے بلا تشویہ ہوتے کھڑ ابو زر نہ آکھیہ کر گردن پھیل کے دکے ابو زر ایتھے تلوار ہیں تو ابو زر تھل لے ابو زر نہ آکھیہ کر گردن پھیل کے دکے علی حق ہے آدھ سچا کی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ایتھے تلوار چاہیے کھڑا ہے ایتھے بیٹھے آدھ پیان نہ آکھیہ کر کہ ایتھے سنو ایتھے ابو زر نہ آکھیہ کر کہ جو آکھیے ان بدلے ہیں نا پہلے بھی دونے سمجھ نہیں ابو زر نہ آکھیہ کر پہ پوچھ دن کہ جو آکھیے ابو زر ایتھے میں آکھاں تا آدھے ابو زر تلوار پہ بیٹھے میں تیرا سر لا چھڑنا تیر میں تنہون آکھن نہیں دینا بھا میں جو ہو جائے میں تنہیں آکھن دینا ابو زر ایتھے کمال ہوگے اے تیری تلوار تے میری گردن ایتنا فاصل آتا ہے علی حق کے ایتنا فاصل آتا ہے میں آکھن دینا علی حق کے آدھے ابو زر توں ہونے بچ دا وہ سکر آکھا کہ ایتا کمال ہوگیا ہے جیڑا تیرا پیو نہیں یہی تھا بیٹھا اے تیرا پیو ہی آوانجے تیس تیرے پیو دا او بھی پیو آوانجے جیسے میں ان کٹے آئے تے تسی شار شام دے اپنے پیو کٹھے کر کی آوانجوں میں ان تسی قتلنے ہو کر سکتے آدھے ابو زر تیری دھون کو لوہ دیئے جو تُو کتلنے ہوندہ اشارہ کر کہتا بکواس باندھ کر شام میں مر مجھن ہوندہ میں نسنائند نانا داسنا چھوڑیندہ میں نے پیغمبر دس ہی آئے جتھے میری شہادت ہے اس نے کہا میں نے جگہ دی نشان دیئے تُسی شام بچ میں ڈرین دیئے سادق الوائد دی زبان میں دس گئی ہے پتو کتھے کسنائے لوگان پتہ نہیں لگا بو علی حق کے اگر لوگان پتہ لگ بن جا علی حق کے تو بات رباب دو بوتر تسا نکسے ہا کوشش کر لگے آئے علامہ نکن صاحب لکھئے اگر کربلا بچ رباب دو بوتر نا ہویا ہو سکتا ہے کربلا دی جنگ جڑی یہ نا اس دا نقشہ ہور ہوگیا نکن صاحب لکھئے بجدہ شام مچ گئے نصر تی حل چل مچی ہے یزید فتح ہوگی تی جدہ لوگان دی پہنے رباب دو پتر تے نگاہتے ہیک دو جدہ وہ ڈالا کدن کربلا جنگ نہیں ہوئے کربلا ظلم وہ درم انگریز تھا ایک میں کول پڑے ہیں انگریز بہت تحقیقی آدمی وہ دا جڑی کربلا دی جنگ ہے نا یہ مسلمان اپنی بے وقوفی تو ہرے ہیں اگر وہ نہ کر دا نا تک قیامت توڑی نا ہی پتا چل سکتا ابا حسین کون یزید دی حکومت ارپاسے دو غلطیاں کر گیا ہے انہی اسگر دا قتل تے سکینہ دی کہے تھے انہ دو میں بھین بھیرا مکربلا دی تاریخ دا نقشہ بدل گیا ہے اس دسیہ اے باغی نائی اس دسیہ اے بے وارس نہیں جدہ حسین آکے نا کوئی ہے جیدہ بھی رہی ہیں بہنہ دے برکے بچاوے آپ نے دور دالی پی گئے جو جھنے ہیں تو ایک سو بھی مستور رنی ہیں اس دسیہ اے رون دی آواز سنیئے نا توڑ کے خیمے ہیں فرمی دن امہ دی جائیے رون دی آواز کے بی بی یا دی غریب صدایے ہی نہیں ہیں اسگر نہیں سمجھا سیدہ دا میں خالی ولی ہوئی مادہ بوتا کیا بات یہ رہا توڑے لفظ سمجھے ہو سکتا تیری بھر جائی انکار چکرے میرے نال جول دو میں بھائیڈ بھیرا ٹو رہے ہیں امراہ القائص دی دھی دی بھئی نگاہ شیعوں حلب دی شہزا دی تلیاں ٹیک اٹھئے زینب دی سامنے ہاتھ بانکیا دی تو سا کیوں آئے ہو میں نودھا ہی سادھ لے ہوئے آ بی بی یا دی بھر جائی گھرزہ لے ٹوڑ کے آدھے راندھے اللہ دی دین تے اکھی بڑ گئی اللہ دی دین تاں بچ گائی چرا اسگر ہوئے تھا اس پر لے بی بی یا دی اللہ کس گر ہوئے تیرے بھرا دی جتی دسل دی او پینگے ستا بی ایسے کنک چاہ اللہ میں فروز آدھا ہک وری حسین پینگے دو بی دے وات رباب دو دے وات پینگے دو دے دے وات رباب دو وات پتر دے جیدہ موں تو کپڑ ہٹایا سنا تا اکبر دی لاشتے سبر کرنے اللہ حسین بے ساکتا ہنجوں وثیہ سا تا جیدہ پے ساکتا وسیہ جا تا اسگر دے رکھ ساراں تے آئیا تا رباب دو پتر آگ کھول کیا دے میرے جیدیہ تا نہ رو تیرے حوصلے تو دارا ان قربان کر دے میرے جیدیہ تا نہ رو جلدی نال شبیر چاہ کے نا ہاں ناللہ ہے وات مدینے دمو کر کے دے نانا ہون شریعت بچ پوسی ہے تا اینج ٹوڑی ہے اگو رباب آگئے مولا اینج نے کربلا دے ہر جرنائل دی تیاری ہوئی مطلو گا کنوسین ما توو لے لے میندے میں پتر دی تیاری کرا شبیر دیتا ہے ماتمیو ما پتر دی پیسانی چوم کہ دیئے میں بیگانی کف دیا میں تیرے نہ لکو گا کرنیا جدہ تیر لگینا رو می نہیں یہ لفظہ کہ بھائی جان رباب آپ رو پہئے مادمو چوم کہدہ مینہ کی رو می نہیں آپ رو دیئے بی بی ادیہ میں تیس وجہ تو رونیا میری نسل حسین دے کام آگئی میرا بچنا نہ تو نیزہ چاہ سکتے کی میں لڑسے آدھا امہ جدہ میں لڑسا دادین بقیہ بھولوے سی دادین نجب بھولوے سی امہ میں تیرنا ہکوا دا کرے نا جدہ معاشر دنیوں سی ہر بی بی میری دادی زہرہ دا سلام کرے سی ساریاں تو پہلے میری دادی زہرہ تینکے سی توں کا اللہ تیرہ بولی نہ ہی بول سکتے کیا بات ہے تو دینیاں رسول دینیاں رازی ہو انہیں ماں ونگریاں والاچ کا گی دیتی ہے کوشش کریں ماں ساہیں دی ہیں ونگریاں والاچ ماں کا گی دیتی ہے کربلا دا پہلا شہید ہے جس نو دو چولے پائیں یا دو کفن حسن پائیان یا دو کفن رباب دے پودر پائیں بی بی نکی جی تلوار لائیے نکی جی ڈھال لائیے این بسم اللہ پڑ کے ہاتھ و دائیس نا حسین نو دیڑ واسدے اینو حسین دا ہاتھ و دیائے او دو رباب دے ہاتھ و دینا اللہ مقلب آدھا دے درمیان جو سکینہ دے ہاتھ و دینا آدھی بابا ہر بھین اپنے بیرادی تیاری کیتی ہے میرا کوئی بیوارہ سے ایک بری میندے نممی اپنے بیرادی تیاری کرا ہنج میری سین چاہ کے ٹور پہی حقل مار کیا دی غازی دیا دینیا توسی بھی ہو رہیا ہو مسلم دیا دینیا توسی بھی ہو رہیا ہو بھائی جان وکر خیمج لے گئی ہے نکا جی پینگا ہی نا بچ بیران لٹایا ہے ہنج بیرادے پینگے دی دوری علاقے ود مدینے دمو کر کیا دی اے صغرہ آج کدیوں میں آنا میرے جرنیل دی تیاری وے کھیا اکا تیرا ٹوریا یسی وے دی رہیا پنجوی دفعہ دوری حلائیے کلسوم آدی اے ہی کوری بھی را آمین دے واہ بھائی واہ بھائی واہ او جوانو جڑے ولے کلسوم دے ہتھاں تی آیا علی دی دی اسگر دمو چمکیا دی میری جھولی جو خالی ہے آج کوئی میرا پوتر وے آ میں تیل بچاواں اپنا پوتر ٹورا ایک سووی مستور دے وال کھول گائن وائن بھولان دو وائنہ دا بھولان دو وانا حسین دریاد مو کر کیا دا غازی اوڑ میری غربت وے اپ آس میں ایڈا غریب ہو گیا میری آن بھائینا دے وائن پیان دے لن شبیرہ دے بسم اللہ جلدی کر دے میری بھیڑی مروے سل ہوشیوں میرے امام چھایا ایتری جے قدم تے گیا اسگر دی ما دیا مولا ایک ویری ور شبیرہ دے نئی لے وینہ دیا نئی مولا ایج چاہ جے میں ماما چینیا رانی تیرا مو مقتل دوسی اسغرد مو خیمے دوسی میں بچڑے دمونے سانشیوں ایڈی گرمی آئی حسین اپنی عباد دامن اسغرد دتا ہے پہلا قدم بہر آیا ہے نو لاکھ فاؤ جو نچنا شروع کی دا ہے ایک بینہ دل علی خطرہ بین دی چادر واہ بھائی واہ بھائی آفرین آفرین ایک قرآن ملال میں بسم اللہ کر بھائی بسم اللہ میں لکھ دفا کر آ والدے کیا دینے قرآن لیاں دائی دی کوئی نی مننی انی وننی جمی دی ماں پاسے تا ہاتھ راکے والی آئی شمرہ دائی ناپنی موت دار کوئی نی فقد زینبی چادر بچھونا چاہدائے اس ویلے شبیرہ دائیو ظالمو ایک قرآن دا آخری پارائی کھوٹ پانی دا دیو میں دا اسغر مردائے انہاں دے ذہن اس خیال آچھیاں مہینی آدھ بال بولیا تک دا نی آدھ نوسین اے منگیتیا سدے سو انہاں جملہ بھائی سمجھنا ہے بچھلے تویں کر کے اب آن ہٹائیے سامنے کر کے آدھ اسغر میں پیو ہوکے نہیں اماموں کے پیادہ میری گوائی انج دے جویں ہی سما دی دیتی آئی ایک گھوٹ پانی مانگا دے بابا اے اکبر دے کاتلی آبا بھائی 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 ماں تم دیتا ہے میں لگ دا میرا بھائی چاں ماں ہوسائن دی تو آتا راضی ہوئے آبا آزان دے بابا اے اکبر دے کاتلن تو منگا شبیرہ دے حج تمام کارا دے بابا کچھ اپنیاں منا لے کچھ میری عمل شبیرہ دے جیڑی من ہوڑی مل پیو غریب حضریا دے بابا میں مگد ضرورا پر میں تل ریت لہا شبیرہ ہاتھ لائے بھائی انگاریاں مانگوں زمین آئی حسین اپنا امامہ زمین تے بچھایا ہے اُتھے اسکر بہایا ہے اسکر تڑپن لگ پیا ہے شبیرہ جلدی نہ لہا نہ لہا کیا دے جو کرمے آدھا نہیں بابا ہی کا گلد سا ابراہیم آیا ہویا ہے اسماعیل آیا ہویا ہے میری دادی حاجرہ آئی ہو یہ شبیرہ دے سارے نبی آئی نا دیوات چادر کٹھ لائے میں دسا میری مادنہ ربابے شبیرہ جملے سن دے ماں حسین دی رازی ہوئے ہو سکتا ہے بھائی آخری مجلس ہوئے رولے جیڑا رو سکتا ہے بطول دیاں پتران نبی انتظار کریں دے رہنے سے حسین دے آزادار بڑھیں جیڑے ولے شبیرہ ترکھی آئے دو اور ملڈی تھا جملے سن سو اسولے اسغر پیا دے شامیوں میں کوئی منگڑا لانے میں کوئی پنڑا لانے میں تدادی دا حق مہر پیا مگداما حق مہر دا نام آئے لوگد امامیں ڈھائے گئے اٹھا دیاں گوڑیاں زمین تلگیاں حیوان ڈھائے گئے اور ملڈ کو لائے عمر بن سادہ دے جیڑی کا جنگ اپاس نہیں جیت سگیا اوہ اسغر پیا جتدہ ہے بھائی علامہ زمیر نکوی کراچیال لکھی آئے علامہ زمیر نکوی لکھی آئے علامہ زمیر نکوی لکھی آئے علامہ زمیر نکوی لکھی آئے جڑا وال تیر چاہی آئے اُدھا وزن دو ماندے پرابرہائی ہی دو تیر اٹھی آئے ہی دو ماہ دروازے تی آئیے سکینہ قرآن شروع کی تا ہے علی دیا دیا دیوال کھلے اوہل کارپلا اتی تھر تین بھانبہ آنڈک مطا کوئی بندہ اتراز کرے علامہ زمیر لکھی آئے علامہ زمیر لکھی آئے نکوی کراچیال لکھی آئے ام تو مان وزن آئی تیر دا اے جنگچ یا گھوڑیا نمرین دا یا اٹھان مرین دا رباب کو یہ دی تیر انداز آئی بی بی حرمل دا ہاتھ بھی ڈٹھا ہے اسگر دا گھلا ڈٹھا ہے شبیر دا موٹھا ڈٹھا ہے بی بی سمجھیا ہے اے تیر اسگر نو نہیں لگنا شبیر دا موٹھ اچ لگنا ہے آدھیے ویلال زرہ اوچھا ہو آئے 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 جیڑے ویلیا کھے ویلال زرہ اوچھا ہو پیودیاں ہتھا دو چھل پیا ہے تیر ادھاؤں لگیا ہے ادھاؤں لکھلا ہے کارپلا دا پہلا شہید ہے جیڑا رنہ نہیں رنہ نہیں مسکرا کیا دے بابا ہونتے میری ماں تے راضی ہیں آئے ہونتے میری ماں تے راضی ہیں خون بہر آیا ہے شبیر آسمان دا سٹین دا آسمان رنہ ہے زمین انکار پی کریں دیئے اوشیاں سننیں گے پیودی غربت ویک اسگر دا خون حسین داڑی تلائے تاڑی خساب کی دیئے وقت بچڑین سامیہ رکھیا ہے ایک ویری سجیوں چمدائے وقت خبیوں چمدائے چوم چوم کیا دے پہ اسگر لال میں تیر کڑھنائے کٹھ لما اللہ ماں نکنا دے حسین زہنو بلاند کیتا ہے اوٹھے اسگر نو لٹایا ہے اے جھ تیر چات پا کیا دے ہون میں کٹھ لما اسگر آدھنا بابا انج نکار اللہ دے نا تے توں اپنی دادی حاجرہ بلال میری ماں رباب بلال ایک پاسو تیری دادی بے ونے بے پاسو میری ماں بے ونے وقت تیری دادی ان پت لگے کر پلا دیاں ماں وک شبیر دیر بلکس میں تو ماتم کرنا ماروے سے جمع جملی روایت پار چھوڑی تا پتر پیو دے ہتھان دے تر پی آئے چھیاں مہینیا دا پوتر ست بن جا سالان دا پھڑا پیو قیامہ دا منظر آئی جرولے اسگر دی روپرواز کی دیئے شبیر ہانا لائے دروازی اللے پاسو تریا سوچیں دا پی اے ماں مر ویسی میر انیس تے چملے دی تشریعے جرولے حسین خیام پہ بہنچے فرمیدن رباب تیرا پتر پانی پی کیا گیا ہے جدہ بی بی ڈٹے آ دی حسین میں دورے نجف دیتا ہاں یا کوت نہیں آئے آئے نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا آ دیئے میرا تا دورے نجف آئی میرے دا رتا رنگ تا کوئی نائی شبیرہ دا زیادہ پانی پی لیا ہے جرولے زیادہ دا نام آیا ہے فرمید رباب میرا اکبر ہوئے میرا کاسم ہوئے میرا غازی ہوئے میرا آون ہوئے حبیب ہوئے مسلم ابن عوثیہ ہوئے زوہیر ابن کائن ہوئے میرے نال اسگردی کبر بنا میرا تو میرے نال جول تو پتر جا میں کبر بناینا جرولے پترہ دا نام آیا ہے ربابات بان کیا دیئے ہی بانی آپ شریعت دا تے نئی جرد جو میں سمجھاوا نئی پیوچے دے جوانو جتنے بیٹھیوں ماتم دی دعوت پیادین تور پہن دو میں جو اسگردی سنے گئے جملہ سننا ہے کربلا دی دھرتی پاڑ کربلا دی تاریخ پاڑ بھائی کربلا دی تاریخ چوید رباب دا پترے جدہ حسین جنازہ پڑھے آئے جدہ جنازہ پڑھن لگائے اکے اسگردی کلی میت پیچھے حسین کلہ مدینے دموں کر کے دنانا پتر دی غربت ویک میں کلیاں جنازہ پیا پڑھ دا حسین کبر بھنائیے انہیں اسگردی سامی چلا ہایا یا سکینا دیا بابا رکوانج میں سغرہ دے چولے لائکیا گئیا میری بھائن لکھی آئے ایک ویری پواہ میں الحمدللہ ہونتا کھسنیا ٹے کے ٹردہوشی رباب پہ دی رہی بھائی جان کبر بھان گئی سندے رہ سا چھوڑا کبر بھان گئی اسگرد فنو گیا حسین تا چاندہ میرے نانے دی امت ظلم بہرناو وقت ظالمہ دا بھی تا حق بن دا کبر جو بھان گئی تا بڑی رویہ جیڑے ویلے پہرہ محرم دا دی ہی چڑی آئے اس ویلے عمر ابن سادہ دے اور عباد پتر کی تھے جس میری فوج روائی ہے ایک بے غیرتہ دا ٹپے نال حسین کبر پیا بنے دا پندرہ سو پنماس نیزے لائے کبر پہنے دا کھولی دے نیزے نال اسگرد بہر آیا ہے اسگرد بہر آمنا ہک سو وی مستور دی نگاہ پہ گئی جملے سنسو انہاں جتنے سارک جملے سو اللہ واسطے اللہ واسطے اللہ واسطے بائی جان انہاں جتنے سارک کلم کی تے لائے شہیدان دے سارک کلم کریں دے آئے لائے لائے انہاں دی لاش اتھائیں رہی رہن دی آئے سار خیمے لہویں دے آئے لائے اور کھولی دے نیزے تا اسگر جملے تھوڑی سائی کھولی دے نیزے تا اسگر اسگر دے ہسانگ کھولی دے ہاتھ جہ کھولی نیزہ لائے کیا اپنے خیمے ہالے پاسے ٹورے آئے شمر حکل مار کیا دا کھولی واپس آ خیمے جدا نہیں کرنا انہاں میں دینا ہے کام تو کرنا ہے جتے میں آکھا ہوتے اسگردہ سار جدا کرنا ہے شمر دے کھولی در پایا لام کل بھباسا دے جتے حسین دی لاش پی آئے انہاں اسگردہ نیزے تلاہایا ہے انہاں حسین دے سینے تے اسگر رکھیا ہے اسگردے پیر شمر ناپ لائے اسگردیاں والا چھ کھولی ہاتھ پایا ہے اللہ جانے تیرا پتھر دے جگر جو مروائے سے وقت کھولی ایک خنجر کڑی آئے خنجر چلایا ہے اسگردی گرتن تے خنجر دے چلنا ہا یا رباب ڈھائے پہئے آدھی بیٹھئے ماں ملائے غریب دے چھولا آدھی بیٹھئے ماں مرونی اوہ تو جیواری شہی آئے بی بی آدھیے چاہ فجر دہ تارا آئے چڑسی آس لائے پائے مرگ بلے سن بولی اوہ معمول مطابق ماتم حسین اللہ اللہ